اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مزینہ وراز میں آپ کا اردو کا لکچر لوں گی آپ لوگوں نے صفر نمبر انچاس مرکب مرکب کیا ہے فرسٹ اپوال ہم یہ جانیں گے کہ مرکب کیا ہے دو لفظوں یا اسموں کو ملا کر ایک لفظ بنایا جائے تو اسے اسم مرکب کہتے ہیں دو لفظ شیرس کے طور پر ایک لفظ میں کھانا کھب ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک خانہ الگ ہے اور کعبہ الگ ہے یہ دو جو ہیں وہ الگ لگ ہے لیکن ایک ورڈ نہیں ہے لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ خانہ اور کعبہ یہ لفظ جو ہیں وہ دو الگ لگ ورڈ ہے لیکن یہ ایک ہی ہے مطلب خانہ کعبہ ایک ہی جگہ کا نام ہے زمین اور آسمان یادگار پاکستان مرقب کی اقسام مرقب کی جو ہیں وہ سات اقسام ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس اقسام ہے وہ ہے مرقب اضافی سیکنڈ ہے مرقب تو سیفی تھرڈ ہے مرقب عطفی فورت ہے مرقب عددی فیفت ہے ہمارے پاس مرقب انتزاجی اور سیکس ہے ہمارے پاس مرقب اشاری اور سیونت ہے ہمارے پاس محمل سو اب ہم پڑیں گے مرقب اضافی جس مرقب میں کسی اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر ہو رہا ہو اسے مرقب اضافی کہتے ہیں مطلب اببہ کے رشتدار اب اببہ رشتدار اس کے درمیان جو تعلق یہ جو کی لفظ ہے یہ جو کی ہے یہ جو تارف کروارہا ہے وہ ہمارے پاس ہے مرقب اضافی جیسے بلی کا بچہ تاہیر کا بھائی اب یہ دو اسمیں ہیں ان کے درمیان جو تعلق کو ظاہر کرنا کر رہا ہے وہ کیا ہے مرقب اضافی نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرقب تو سیفی وہ مرقب جس میں صفت اور مصوف ہوں مرقب تو سیفی کہلاتا ہے مطلب صفت جو اس کی ذات میں خوبی ہے وہ اور مصوف اور جو چیز ہے جو بھی چیز ہے وہ خود ہو وہ کہا گئے لتے مرقبتوسیفی جیسے کالا قوه کروہ تیل صاف کمرا جا تو اس میں جو ہے وہ کالا جو ہے وہ صفت ہے اور کووہ جو ہے وہ مصوف خود ہے کروہ تیل کروہ جو ہے وہ ہماری پاس صفت ہے اور تیل مصوف ہے مطلب تیل جو ہے وہ کروہ ہے آگے صاف کمرا کمرا صاف کمرا صاف جو porter صاف کمرا ڈیسیا ہے کہ صاف اگر میں صاف اگر اور مصوف کیا بھ Negative مرکب عطفی وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملائے مرکب عطفی کھیلاتا ہے جیسے صبح اور شام اب اب یہ تو نہیں کہہ سکتے صبح شام صبح اور شام ان دونوں کے دمیان ڈفرنس آئے کر رہا ہے کہ صبح علاقہ شام علاقہ صبح اور شام ماں اور بچہ آبو ہوا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرکب عددی وہ مرکب جو عدد اور مہدود سے مل کر بنا ہو مرکب عددی کہلاتا ہے فور ایکزامپل مثلاً دس لڑکے عدد میں ہے تو ہمارے پاس دس لڑکے سو طالب علم دو شیر عددی کیا ہے یہ عددی آ رہا ہے اس میں آگے ہمارے پاس ہے پانچوہ مرکب عمتزاجی وہ مرکب جو دو تین اسموں سے مل کر بنے مگر معنی ایک اسم کے دے مرکب عمتزاجی کہلاتا ہے فور ایک مثال کا طور پر اسلام آباد اسلام آباد اب دیکھیں آپ لفظ اسلام ایک ہے آباد الگ ہے یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہے لیکن اب یہ نہیں کہتے کہ اسلام آباد الگ جگہ پر یہ ایک ہی سٹی کا نام ہے اسلام آباد مطلب یہ دو لفظ ہے لیکن ان کا معنی ایک ہے تو اس لیے یہ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں مرکب مرکب عمتزاجی سواد نگر اور کرشن نگر آگے ہے چھے سکس پہ ہمارے پاس ہے مرکب عشاری وہ مرکب ہے جو اسم عشارہ اور مشارلہ سے مل کر بنے جیسے عشارہ کرنا مسال کے طور پر وہ گھر مطلب وہ گھر یہ سکول وہ بزار جس جس کو مشارے کے ذریعے سے بتائیں وہ کہلاتے ہیں مرکب عشاری نیکس ہمارے پاس ہے محمل اسے محمل لفظ ہے مطلب جس کو مشارلہ مانی نہ ہو اب روٹی روٹی کا مہنی ہے لیکن روٹی کے ساتھ ہم کبھی اسمارل کرتے ہیں روٹی ووٹی پانی وانی رونا دھونا ووٹی وانی اور دھونا یہ ہمارے پاس محمل لفظ ہے اور آپ لوگ انہیں سارا مطلب آج ہم نے مرکب اور آج ہم نے مرکب اور مرکب کے سام پری ہے اور آپ لوگوں نے اب پیج نمبر بابن کا ہوموک کرنا ہے اوکی بیٹا اپنا خیار رکھیں اپنے ماما بابا کا خیار رکھیں اللہ حافظ بیٹا اپنے ماما بابا کا خیار رکھیں اللہ حافظ